قد کفانی علم ربی من سؤالی واختیاری فادعائی وابتحالی شاہید لی بافتقاری قد کفانی علم ربی من سؤالی واختیاری صحابہ کی باری تو قرآن مصحف کی شکل میں تو موجود نہیں تھا لیکن آج تو ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں موجود ہے تو پھر اس کو کیوں یاد کرنی ایک میس انڈرسینڈنگ ہمارے ہاں بہت پائی جاتی ہے لوگ ہی کہتے ہیں کہ صحابہ ہی اس لیے کرتے تھے کیونکہ یہ حفاظت قرآن کا ایک ذریعہ تھا قرآن کے مقام اور شاند ہی ہم کیا بات کریں عربی کا ایک محاورہ ہے کلام الملوکی ملوک الکلام کہ جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے تو یہ جو قرآن مجید ہے کلاموں کا بادشاہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا مین اوبجیکٹیو یا اس کا اصل مقصد اس پر عمل کرنا ہی ہے لیکن کیا اس کے اصل مقصد کو باقی رکھتے ہوئے اس کے ظاہر کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اس کے قرآن کریں اللہ تعالیٰ اس کے قرآن کرتے ہیں جبرائیل پر اور جبرائیر قرآن کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن میں اتنا تدبر تھا نہ تفکر تھا اور نہ ہی اس پر عمل تھا وہ تو میڑلی الفاظ تھے عام observation میں یہ بات ہے کہ بہت سے ایسے بچے جو اپنے سکولنگ میں ڈل ہوتے ہیں لیکن حفظ جب کرتے ہیں تو نہ صرف حفظ پورا کر لیتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ حفظ کی برکت سے ان کے دل کو ان کے سینے کو کھول دیتا ہے لیکن قرآن مجید سے نہ صرف آپ کی صلاحیت بھڑتی ہے انہینس ہوتی ہے بلکہ قرآن آپ آسانی سے یاد کرتے ہیں اور آپ کے باقی جو معاملات ہیں آپ کے باقی جو سکولنگ ہیں باقی جو سٹوڈیز ہیں اس میں بھی وہ آپ کو ہلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ صاحب کا عمتوں میں نہ یہ رجحان تھا نہ ان کو یہ صلاحیت دی اور نہ ہی ان کو اس کے اوپر کوئی فضیلت دی گئی تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ آج میں دعوی سٹوڈیو کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں بندہ مومن کی تمام تر کاوشوں کی انتہا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت و اکرام پالے اور کامیاب لوگوں کی صف میں شامل ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے عجرِ عظیم کی امید بھی رکھے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے اور انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کا پہلو غالب رکھ دیا ہے تمام تر نیکیوں میں سب سے افضل نیکی قرآن کریم سے تعلق جوڑنا ہے اس کی تحفیز اس کی تلاوت اس پر عمل کرنا اس پر تدبر اس پر تفکر اس پر غور و فکر کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آگے پہنچانا یہ سب سے افضل نیکی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو آگے سکھائے آج ہم دعویٰ سٹریم سٹولیو کی طرف سے آپ کے لئے الحمد تو انناس ٹائٹل کے تحت حفظ ایکسکلیوسف پروگرام لے کر آئے ہیں جس میں کامیاب حافظ کی سکسس ٹوریز کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن سے متعلق چند مسائل بھی ڈسکس کیے جائیں گے جو کہ ایک ٹارک شو کی شکل میں ہوگا اور ہمارے ذہن میں سب سے پہلے جو سوال آتا ہے حفظ کرنے کے متعلق وہ یہ ہے کہ ہم حفظ کیوں کریں اور اس کو کیوں کروائیں تو آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم اسی پر بات کریں گے آج سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ اسی موضوع کے لئے ماریا انام صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ماشاءاللہ خود بھی حافظہ ہیں اور ان کے بچے بھی حفظ کر بھی رہے ہیں اور کچھ کر بھی چکے ہیں اور یہ اسلامی کنسٹیٹیوٹ مین برانچ شعبہ حفظ کی انچارج بھی ہیں چلیے ہم ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسی ہیں الحمدللہ آپ سنائے آپ کیسی ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام آپ نے شروع کیا ہے بلکہ میں تو کہوں گی کہ یہ نیڈ آف ڈا آر ہے کیونکہ ہمارے ہاں پچھلے کچھ عرصے میں الحمدللہ حفظ کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے لوگ حفظ کر بھی رہے ہیں اپنے بچوں کو کروا بھی رہے ہیں الحمدللہ لیکن جس کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ ایشیوز بھی ہیں لیکن انہیں کوئی ایسا پلیٹ فارم دستیاب نہیں ہے انفورٹنیٹلی جہاں وہ اس حوالے سے انہیں کچھ کاؤنسلنگ مل سکے یا کچھ انہیں اسسسٹنس مل سکے یا انہیں کچھ گارڈنس مل سکے تو وہ پریشان ہوتے ہیں پھر حفظ کبھی بیش میں چھوٹ بھی جاتا ہے یا حفظ کرنے کے بعد حفظ یاد نہیں رہ پاتا یا حفظ کے بعد سکولنگ کے جو مراحل ہیں وہ انہیں مشکل لگتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے یہ پروگرام ایسے تمام پریشان والدین کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے فائدہ من ثابت ہوگا اور اللہ اسے ہمارے آخرت کے لیے بھی نافع بنائے آمین اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے آمین آمین اچھا ہم میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو حفظ کے قرآن ہے کیا اس کی فضیلت ہمیں قرآن و حدیث سے بھی ملتی ہے کیا اس کا حکم ہمیں ملتا ہے بلکل ہم بات کا آغاز کرتے ہیں قرآن مجید سے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ یہ وہ روشن آیات ہیں جو علم دیئے گئے لوگوں کے سینوں میں ہیں اب اس آیت کی شرح میں امام اتن قصیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امت محمدیہ کو امتیاز بخشا ہے کہ امت محمدیہ اپنے الہامی کتاب یاد رکھنے کی اہل ہوگی اس سے قبل جتنی آسمان کتابیں رہی ہیں یا جتنی امت گزری ہیں ان کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان میں کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا جتنی ڈیوائن بکس تھیں ان کے حافظ بس ان کے اپنے نبی ہی ہوتے تھے عام امتی حفظ کرنے کا اہل نہیں ہوتا تھا یا اس کے پاس وہ کیابیلیٹی وہ صلاحیت نہیں ہوتی تھی تو امام ابن کسیر امت محمدیہ کے بارے میں فرماتے ہیں اس آیت کی شرعہ میں کہ ان کی کتابیں ان کی ڈیوائن بکس ان کے سینوں میں ہوگی تو ان کی جو پشلی امتیں جو ہیں ان کو کیا اس کے حفظ کرنے پر عجر نہیں ملتا تھا عجر تب ملتا جب وہ حفظ کرنے کے اہل ہوتے وہ حفظ کرنے کے اہل ہی نہیں تھے یعنی ان کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں تھی اور حفظ قرآن آپ دیکھیں یا کسی بھی قرآن کو کسی بھی کتاب کو بغیر کسی زبر زیر پیش یہ غلطی کے بغیر یاد کر لینا یہ ایک موجزہ ہی ہے اور جب تک اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور نصرت شامل نہ ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتا تو امت محمدیہ کے ہر فرد کے ساتھ یہ اللہ کی خصوصی مدد اور نصرت شامل ہے اسی وجہ سے حفظ کا وہ اہل بھی ہوتا ہے اور حفظ قرآن کی وہ فضیلت بھی پاتا ہے چونکہ سابقہ امتوں کو یہ اہلیت بھی نہیں دی گئے اس لیے ان کے لئے فضیلت بھی نہیں ہے پھر علماء مزید یہ بھی لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کے دو ہی ذرائع ہیں ایک ذریعہ یہ ہے کہ اسے لکھ لیا جائے اور دوسرا بڑا اور مین ذریعہ یہ ہے کہ اسے یاد کر لیا جائے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے حروف کو اٹھا لیں گے قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا تو اس وقت وہی قرآن باقی رہے گا جو لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہوگا اور یہ قرآن پھر جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے ان کے سینوں میں ہوگا جنت تک یہ قرآن ان کے ساتھ رہے گا ایبن جنت میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو حکم دیں گے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور جیسے تو قرآن دنیا میں تدیل سے پڑھا کرتا تھا ویسے تدیل سے پڑھ اور پڑھتے پڑھتے جنت کی جس سیڑھی اور جس منطل اور جس درجے پہ پہنچا ہوگے وہ تمہارا جنت میں مقام ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فہمائے اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ حدیث بھی احادیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی اقبار بن آمیر دارمی میں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید جس چمڑے میں ہو اس چمڑے کو آگ نہیں چھو سکتی اور قرآن مجید کی سیاہی کو کوئی پانی دھو نہیں سکتا اب اس حدیث کی شرع علماء نے دو انداز میں کی ہے ایک شرع تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر قرآن کو کوئی آگ چھو نہیں سکتی جلا نہیں سکتی تو کیا ایسے بھی ہے کہ اگر کوئی انسان حفظ کر لے اس کے سیوے میں قرآن محفوظ ہے تو اس کو جہنم کی آگ جیسے نہیں چھو سکے گی یہ بات بھی اس حدیث کے زیل میں آئے گی تو میں عرض یہ کر رہی تھی کہ ایک تو اس حدیث کا ظاہری معنی یہ ہے کہ حقیقی طور پر قرآن کی الفاظ کو کوئی پانی نہیں دھو سکتا قرآن مجید کے صفحات کو مصف کو کوئی آگ نہیں چھو سکتی اور دوسرا اس نے مراد یہ بھی علماء نے شرعہ میں بیان کیا ہے کہ ظاہری طور پر ایسا ہو بھی جائے تو جو قرآن کے الفاظ لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں انہیں کوئی مٹا نہیں سکتا اور یہ اس سے حافظ قرآن کی فضیلت بھی بہت سمجھ میں آتی ہے کہ جس دل میں قرآن مجید جگہ پالے جس دل میں قرآن مجید موجود ہو اس دل کو جہنم کی آدمی چھو سکے گی ٹھیک ہے تو تو الحمدللہ ان دلائل سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی جات کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور میں آپ سے یہ بات بھی ذکر کروں کہ اصل علم ہوتا ہی وہی ہے جو سینوں میں محفوظ ہو حضرت علی فرماتے ہیں کہ علم وہ ہے جسے چرائیا نہیں جا سکتا تو آپ دیکھیں کہ ہمارے اصلاف میں جو ان کے ہاں لیول تھا ان کا وہ ہر چیز ان کو یاد ہوتی تھی صرف قرآن نہیں وہ حدیث کے بھی حافظ ہوا کرتے تھے اسی لیے جو ہیں وہ ان کے ہاں جو سٹینڈرڈ آف نالج تھا وہ ہم سے بہت بڑھ کے تھا آج چونکہ ہم بہت زیادہ ڈیپینڈ کرنے لگے ہیں اپنی ڈیوائیس پر اپنی لائبریریز پر اپنے بکس پر تو اس وجہ سے ہماری وہ کیپیبیلیٹی ہماری وہ صلاحیت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے ہاں علمی میار بھی گھٹا جا رہا ہے یہ ڈیوائیس پر میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ایسے ہی میں نے کسی کو ایک چیز ایک سوال کیا میں نے ان سے تو وہ آگے سے نا فوراں ہی انہوں نے گوگل پر سرچ کر لیا حالانکہ ان کی پریکٹیکل لائف سے تھا تو میں نے ان کو کہا آپ مجھے خود اپنے تجربے سے بتائے نا تو وہ کہتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں گوگل کی نعمت دیا تو ہم اپنا دماغ کیوں استعمال کریں گوگل کی صلاحیت بڑھتی جا رہی ہے اور ہماری صلاحیت گھٹی جا رہی ہے اور یہ اللہ کا عام قانون اور قائدہ ہے جس صلاحیت کو ہم جتنا استعمال کریں گے وہ اتنی انہینس ہوتی جائے گی اور جس کو ہم جتنا استعمال کرنا چھوڑ دیں گے وہ اتنی ہمارے منیمم لیول پر آ جائے گی تو آج کل ہمارے حافظوں کا حال یہی ہے آپ دیکھیں ہمارے جو بڑے تھے ہم سے ایک جنریشن پیچھے ہی ہمارے پیرنٹس کو ہی آپ دیکھ لیں بڑی بڑی کیلکولیشنز دیتے وہ فنگر ٹپس پہ کر لیتے تھے اور آج ہم جب تک کیلکولیٹرز نہیں کھولتے موبائل فون نہیں یوز کرتے ہم سے بہت چھوٹی چھوٹی کیلکولیشنز بھی سولو نہیں ہو پاتے ہم تو کیلکولیٹر پکڑے ہوتے ہیں بڑے کام کر بھی چکے ہوتے ہیں وہ بتا چکے ہوتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے تو کیا صحابہ کرام بھی قرآن حفظ کرتے تھے بلکل صحابہ بھی حفظ کیا کرتے تھے اور صحابہ کے ہاں جو سٹیٹس میں فرق تھا یعنی ان کے ہاں جو تفاظل کا میار تھا وہ قرآن میں زید ہی تھا یعنی جس صحابی کو جتنا قرآن یاد ہوتا وہ دوسرے صحابی سے اتنا درجے میں بڑھ کر ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امامت کے لئے کسی صحابی کو گھیجتے تو یہ تلقین کیا کر دیتے لیا امکم اکثر اکم قرآن کہ جو تم میں سے زیادہ قرآن جانتا ہے وہ امامت کروائے اسی طرح شہدائے احد کو جب لہت میں اتارنے کا مرحلہ تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ شہداء بہت سارے تھے تقریباً ستر شہید ہوئے تھے ستر صحابہ شہید ہوئے تھے تو ایک ایک لہت میں دو دو صحابہ کو اتارا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتانے سے پہلے پوچھتے تھے کہ ان میں سے کون زیادہ حافظ ہے تو جس جو زیادہ قرآن کا حافظ ہوتا اس کو پہلے اتارتے پھر جنگ کے دوران علم اس صحابہ اس صحابی کو دیا جاتا جو قرآن کا حافظ زیادہ ہوتا تھا تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے ہاں اس کی پریکٹس تھی اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک غزوے میں ستر صحابہ شہید ہوئے جو حافظ تھے پھر جنگ کے امامہ جس کے بعد حضرت ابو بکر نے یہ رسین لیا کہ قرآن مجید کو لکھا جانا چاہئے اس جنگ میں سات سو صحابہ شہید ہوئے وہ سارے کے سارے حافظ تھے اور میں آپ سے ایک انٹرسٹنگ بات شیئر کروں کہ امام عوضائی ہیں ہمارے سلس میں سے تو ان کے پاس جب کچھ بچہ آتا تو وہ بچے سے پیار کرتے اور اس سے پوچھتے ہاں جی تو آپ قرآن یاد کر رہے ہو تو بچہ جب بتاتا جی قرآن یاد کر رہا ہوں تو وہ خوش ہوتے اور پھر اس سے وہ آیت پوچھتے جو ہم سب حافظوں کی دکھتی رہ گئے وہ کہتے ہیں اچھا چلو یوسی کو ملدہ سنو اور یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آئیت جو بچہ یا جو حافظ یہ آئیت سنالے اس کا مطلب ہے کہ قرآن اس کو اچھا یاد ہے تو جب وہ سنالے تب وہ آئیت تو وہ خوش ہو جاتے اور جب نہیں سنا پاتا تو اس کو کہتے کہ یاد کرو یعنی ان کے ہاں اس بات کو بہت انکریج کیا جاتا تھا کہ بچوں کو قرآن یاد کروایا جائے اور بچے قرآن حفظ کرو لیکن صحابہ کی باری تو قرآن مصحف کی شکل میں تو موجود نہیں تھا لیکن آج تو ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں موجود ہے تو پھر اس کو کیوں یاد کرو یہ ایک میس انڈرسینڈنگ ہمارے ہاں بہت پائی جاتی لوگ ہی کہتے ہیں کہ صحابہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ یہ حفاظت قرآن کا ایک ذریعہ تھا اور جب تک وہ قرآن یاد نہ اگر وہ قرآن یاد نہ کرتے تو قرآن ہمارے تک ایسے نہ پہنچتا جیسے وہ ہے تو یہ ایک میس انڈرسینڈنگ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے صحابہ قرآن یاد کرتے تھے اور اس وجہ سے یاد کرتے تھے کہ قرآن یاد کرنے کی فضیلت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس پر انکریچ کیا کرتے تھے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی قرآن مجید لکھا جانا شروع ہو جگا تھا اور آپ کی وفات تک most of the قرآن was written قرآن کا اکثر حصہ جو تھا وہ لکھا جا چکا تھا آپ کے اپنے کاتبین وحی کی ایک جماعت تھی حضرت زید بن حارس جسم جن کے ہیڈ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب قرآن نازل ہوتا آپ انہیں بھولاتے ان سے لکھواتے وہ قرآن لکھتے اگرچہ سورسز کم تھے لیکن بہرحال یہ احتمام تھا کہ قرآن لکھا جاتا تھا تو جب قرآن لکھا جا رہا تھا تو اگر ہم اس بات کو بیس بنائے تو صحابہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اور اتنی کثیر تعداد میں یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی جبکہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ اس کے باوجود یاد بھی کرتے تھے اس کا احتمام کرتے تھے اور بہت کثیر تعداد میں یاد کرتے تھے تو اسے میں پتہ جلتا ہے کہ یہ ایسے ہی میس انڈیسینڈنگ ہے جو لوگوں میں فیویل کر رہی ہے اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی اس بات کا محتاج ہے ہی نہیں کہ انسان یاد کریں تو اللہ تعالی قرآن کی حفاظت کر سکے اللہ تعالی کہ تو اپنے اصول ہیں قائدے ہیں اللہ کے اپنے لشکر ہیں اللہ نے ایک کام کروانا ہے تو اللہ بابیلوں سے بھی کروانا سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم انسان یاد کریں گے تو قرآن کی حفاظت ہو سکے گی اور ہم یاد نہیں کریں گے تو خدا نخصہ قرآن محفوظی نہیں رہے گا قرآن کی حفاظت کا ذمہ جب اللہ نے لیا ہے تو اللہ تعالی اس کی حفاظت کے سو اسباب بھی بنا سکتا ہے اور پیدا کر سکتا ہے جیسے آپ نے صحابہ کی بات کی تو جب ہم ان کے واقعے پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ جیسی وحی آتی تھی وہ فوراں اس کو لے کے جاتے تھے اور اس کو یاد کرتے تھے پھر ان کے نمازوں میں دہر آتے تھے دور کرتے تھے یون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے دور کرتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس رمضان کے بعد اس رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بات دور کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کے حافظ تھے اور بہت بڑی صحابہ کی تعداد تھی جو قرآن کی حافظ تھی تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اسے اس نیت سے یاد کرتے تھے کہ اس کی فضیلت تھی نہ کہ محض اس وجہ سے کہ قرآن یاد کریں گے تو قرآن کی حفاظت ہوگی یہ ان کے ذہن میں نہیں تھا تو اس وجہ سے ہم یہ کہیں کہ ہم قرآن اس وجہ سے یاد نہ کریں کہ اب ہمارے ہاں سورسز بہت زیادہ ہیں قرآن کی حفاظت کا مستہ نہیں ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے تو آج کل کے بہت سے موڈرن سکولرز بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ وقت کا ذہا ہے اور ایک بے مقصد کام ہے کیونکہ قرآن کے نزول کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ آپ اس پر غور و فکر کر کے تو آپ اس کو اپنے عمل میں لائیں تو پھر ہم اس میں اتنا ٹائم کیوں ضائع کریں بلکل یہ ہمارے بعض موڈرن سکولرز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بلکل یوزلس جوب ہے اور اس بیس پر وہ مدارس سارے سیٹ اپ کو تنکیر کی ضد پر رکھ لیتے ہیں کہ یہ اتنی ریسورسز اتنا ٹائم اور قوم کی اتنی صلاحیت اور اتنے بچوں کا وقت ضائع اس بیس پر کرتے ہیں کہ قرآن مجید انہیں یاد کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ قرآن کے مقام اور شان کی ہم کیا بات کریں عربی کا ایک محابرہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام کہ جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے تو یہ جو قرآن مجید ہے یہ کلاموں کا بادشاہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا مین اوبجیکٹف یا اس کا اصل مقصد اس پر عمل کرنا ہی ہے لیکن کیا اس کے اصل مقصد کو باقی رکھتے ہوئے اس کے ظاہر کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے ظاہر الفاظ بیمانہ ہیں ان کو یاد کرنا ان کی دلاوت کرنا ان کی ترتیل کرنا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَرَتَ اللَّهُ تَرْتِيلَ کہ ہم نے اس کو ترتیل سے پڑھا اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس کے دلاوت سنبھائی جس کلام کو کلاموں کا بادشاہ جس کلام کو اللہ حکم الحاکمین کیا اس کی کوئی فضیلت نہیں ہوگی اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ عَلِيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ کہ ہمارے اوپر صرف اس کا جمع کرنا لازم نہیں ہے بلکہ اس کے قرآن بھی ہمارے اوپر لازم ہے ہم جب اس کے قرآن کریں تو تم ہماری قرآن کے پیروی کرو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اس کے قرآن کریں اللہ تعالیٰ اس کے قرآن کرتے ہیں جبرائیل پر اور جبرائیل قرآن کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو قرآن میں نہ تدبر تھا نہ تفکر تھا اور نہ ہی اس پر عمل تھا وہ تو میرلی الفاظ تھے وہ تو صرف الفاظ ظاہری الفاظ ہی تھے نا تو جن الفاظ کو اللہ رب العالمین ادا کر رہے ہیں اور پھر آپ دیکھیں دنیا کی ہر چیز مخلوق ہے میں آپ صحابہ انبیاء انبیاء کے سردار دنیا کی ہر چیز مخلوق ہے لیکن کلام جو ہے اللہ کا کلام یہ واہی چیز ایسی ہے جو مخلوق نہیں ہے یہ اللہ کی صفت ہے دنیا میں صرف ایک ایسی چیز ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کی صفت ہے اب وہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید ہے یہ مخلوق نہیں ہے اتنی فضیرت ولی کتاب اور اتنی اہم کتاب اور اللہ احکم الحاکمین کے کلام کے کی مقام کے یہ منافع ہے کہ ہم یہ کہیں کہ چونکہ اس پر عمل کرنا مقصد ہے تو عمل کرتے رہیں الفاظ کی اہمیت تو باقی جو الہامی کتب ہیں تو کیا وہ بھی مخلوق ہیں یا صفت ہیں وہ بھی مخلوق وہ مخلوق نہیں ہیں وہ بھی صفت ہیں کیونکہ تورات کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہاتھ سے لکھا وَقَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اللہ تعالیٰ نے تورات کو لکھی وی تختیوں کے صورت میں جو دیا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں تھی لیکن اس کے لیے یہ فضیلت جو ڈیوائن بوکس کے لیے فضیلت نہیں آئی کہ وہ یاد کرنا ان کے لیے سہل تھا یا وہ اس کے کیپیبل تھے اور نہ ان کو یاد کرنے پر فضیلت تھی قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص کتاب ہے اور یہ اس کی اہمیت باقی صاحب کا تمام کتابوں سے زیادہ ہے اس لیے سے یاد کرنا آسان بھی بنایا گیا اور اس کو یاد کرنے کی فضیلت بھی رکھی گیا پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو فرائض منصبی بیان کیے ہیں ان میں آپ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت آیات جو ہیں یہ بھی آپ کے فرض منصبی میں تھا حالکہ تلاوت سے مراشف الفاظ کی تلاوت ہے اور کن کے سامنے تلاوت کرنی ہے وہ جو اہل زبان تھے تو ان کو تلاوت کی تعلیم دینا اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے اس بات کو واضح کرتا ہے کہ الفاظ کی اہمیت ہے پھر ایک اور مثال سے میں آپ کو سمجھا ہوں میں اس بات کو بہت وضاحت سے اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے ہاں سر اٹھا رہا ہے ہمارے بہت مورڈن سکولرز جو ہیں وہ اس بات کو عوام الناس میں راسخ کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کیونکہ لوگ آج کل خود علمی نہ حاصل کرتے وہ بس ویڈیوز دیکھ لیتے اور علماء کو سن لیتے ہیں یہ بھی ان کو نہیں پتا چلتا کہ حقیقی عالم کون ہے اور ایسے لوگ جو بات کر دیتے ہیں وہ ان کی بات پر عمل بھی کرتے ہیں اور ان کی بات کو فالو بھی کرتے ہیں تو آپ اس بات کو اس حدیث سے بھی سمجھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پڑتا ہے قرآن کی الفاظ کی تلاوت کرتا ہے اس کے لئے دست نے کیا ہے اور آپ نے پھر مثال دیا آپ نے مثال حروف مقطعات میں سے الف لامیم کی دیا اور حروف مقطعات اس پر تو ہم تدبر بھی نہیں کر سکتے exactly میں یہی بات آپ سے کہنے لگی تھی آپ نے فرمایا کہ الف کے اوپر دست نے کیا ہے لام کے اوپر دست نے کیا ہے میم کے اوپر دست نے کیا ہے اب یعنی الف لام میم جو پڑھے گا اس کو تیسنے کیا ملیں گی اب حروف مقتعات میں نہ تدبر ہے نہ تفکر ہے اور نہ ہی ان پر عمل ہے یہ تو وہ حروف ہیں جو اللہ تعالیٰ کی متشابہات میں شامل ہیں اللہ نے ان کا علم نہیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفسیر نہیں بیان کی اب ان کے اوپر تو نہ تدبر ہو سکتا نہ تفکر ہو سکتا ہے صرف آیات کی تلاوت ہی ہو سکتی ہے تو آپ ذالکل کتاب العربہ فیقی مثال بھی دے سکتے تھے لیکن آپ کا حروف مقتعات میں سے الف لامین کی مثال دینا یہ بات واضح کرتا ہے کہ قرآن کے الفاظ کی ظاہر کی اہمیت ہے تلاوت کی بھی اہمیت ہے اور تلاوت قبی اپنا مقام اور اپنی شان ہے جب تلاوت کی اہمیت ہے تو اس کو یاد کرنے کی اس کو حفظ کرنے کی اس کو ٹائم لگانے کی بھی فضیلت ہوگی اور اس کی اہمیت ہوگی یہ بات بالکل سمجھ میں آنے والی ہے تو وہ جو ہے کہ حفظ جو ہے اتنا مشکل عمل ہے تو بچوں کو ایک ایک زبرزر اور پیش وغیرہ کی بغیر کسی تحریف کے ان کو یاد کروانا ان کے سینوں میں محفوظ کرنا اتنا مشکل کام ہے تو ہم اس مشکل کام میں اپنے بچوں کو کیوں ڈالیں دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّقِ اور میں اپنے بچوں سے اکثر یہ کہتی ہوں میں کہتی ہوں بچوں آپ سکول کا جو بھی پڑھ رہے ہو جو بھی آپ کے سبجیکٹس ہیں جو بھی آپ کا سلیبلز کورس ہے اس کے بارے میں کسی نے آپ کو گارنٹی نہیں دی کہ وہ آسان ہے لیکن قرآن مجید کا حفظ یا قرآن مجید کا تدبر تفکر وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ آپ کو گارنٹی دی ہے کہ یہ آسان ہے اور اللہ سے بڑھ کے تو کوئی سچا نہیں ہو سکتا وَمَنْ أَزَّقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَ اللہ سے بڑھ کے کسی کی بات سچی نہیں ہے تو ہمارا یقین ہونا چاہیے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے لئے آسان کیا اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں پر حفظ کو تحصیر قرآن سے مراد حفظ کی آسانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کو آسان کر دیا ہے اور اسی پھر آیت کی شرعہ میں امام حسن بسری یہ کہتے ہیں کہ اُرْتِيَتْ حَذِي الْعُمَّتُ الْحِبْز میں نہ یہ رجحان تھا نہ ان کو یہ صلاحیت تھی اور نہ ہی ان کو اس کے اوپر کوئی فضیلت دی گئی تھی لیکن ہماری امتِ محمدیہ کا یہ عزاز ہے اور امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف یہ یاد کر دے کی صلاحیت اور اہلیت تھی ہے بلکہ اس کے اوپر فضیلت بھی دی ہے اور میرے تو عام اوبزوریشن میں یہ بات ہے کہ بہت سے ایسے بچے جو اپنے سکولنگ میں ڈل ہوتے ہیں لیکن حفظ جب کرتے ہیں تو نہ صرف حفظ پورا کر لیتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ حفظ کے برکت سے ان کے دل کو ان کے سینے کو کھول دیتا ہے ایک بڑی معروف مثال ہے ہمارے ہاں پیچھے کاری ہیں ہمارے جو انٹرنیشنل لیول کا قرارات ایوارڈ جیت کر آئے ہیں جو دوبئی سے اور وہ اتنا خصورت قرآن پڑھتے ہیں کہ جب کوئی سنتا ہے تو مصفور ہو جاتا ہے کاری سلیمان بڑے مالوی آپ انہیں گوگل کریں ان کے آپ کو انٹریوز مل جائیں گے ان کی تلاوت مل جائیں گے وہ جب عام بول چال کرتے ہیں تو اس میں اتنا سٹیمر کرتے ہیں اتنا اٹکتے ہیں اتنا حق لاتے ہیں کہ ان سے بات ہی مکمل نہیں ہوتی کہ بھی تو پھر اللہ تعالیٰ کا موجہ ہے موجہ ہے اللہ کی شان ہے لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو اتنی روانی اتنی ترتیب اتنی خصورتی سے پڑھتے ہیں کہ سننے والا جو ہے وہ مصور ہو کے آئے جاتا ہے تو قرآن مجید سے نہ صرف آپ کی صلاحیت بڑھتی ہے انہینس ہوتی ہے بلکہ قرآن آپ آسانی سے یاد کرتے ہیں اور آپ کے باقی جو معاملات ہیں آپ کے باقی جو سکولنگ ہیں باقی جو سٹوڈیز ہیں اس میں بھی وہ آپ کو ہلپ آؤٹ کرتا ہے تو آج کل بہت چھے لوگ ہیں وہ اس لئے اپنے بچوں کو حفظ کرواتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہم سب کی نا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرے گا اس کے علاوہ وہ حفظ کر لے قرآن پہ عمل کرے نہ کرے وہ اس کی اپنی مرضی ہے وہ گھر والے بھی قرآن پہ عمل کرے نہیں وہ بیداد میں جو بھی ہیں ان کے معاملات ہیں لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ اس بچہ نے حفظ کر لیا تو ہمیں یہ بخشوائے گا بس یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے جیسے ایک ایکسٹریم کے اپنے بات کی لوگ حفظ کروانا ہی نہیں چاہتے حفظ وجہ سے نہیں کروانا چاہتے کہ یہ ایک یوزرس جوب ہے دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ہم اس وجہ سے اس کروانے کہ بچہ جو ہے وہ ہمارے فیملی میں ایک حافظ ہوگا تو چونکہ حافظ بچے کی یہ فجیلت بیان کی گئی ہے کہ وہ دس لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا تو ہم اس کے پیچھے پیچھے جنت میں جلے جائیں گے تو بات یہ ہے کہ شفاعت کے حوالے سے ایک جو اہم اصول قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ یاد کر لیجئے اور وہ اصول یہ ہے کہ سفارش کس نے کرنی ہے اور کس کی کرنی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے طے کرنا ہے یعنی یہ شہید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ستر لوگوں کو لے کے جائے گا حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دس لوگوں کی سفارش کرے گا لیکن کیا ہر شہید ستر لوگوں کی سفارش کرے گا اور کیا ہر حافظ دس لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا یہ اللہ تعالیٰ طے کریں گے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو کوئی سفارش کر سکے گا اور اللہ تعالیٰ جس کے حق میں اجازت دیں گے اس کے حق میں ہی سفارش کر سکے گا ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بلکل فاسق فاجر ہے اور قرآن حدیث سے کوسوں دور ہے پریکٹسنگ نہیں ہے اس کے حق میں کوئی سفارش کر دے تو اللہ مجبور ہو جائے اس کی سفارش ماننے پر اللہ سمد اللہ بنیاز ہے اللہ کسی کا مجبور اور کسی کا پابند نہیں ہے جس کے حق میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اس کے حق میں سفارش ہو سکے گی اور اجازت کس کو دیں گے یہ بات ہمیں سہج میں آتی ہے جو حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن بھی ہو حامل قرآن بھی ہو آمل قرآن بھی ہو قرآن پر عمل کرنے والا ہو اور اپنی فیملی کو کرانے والا ہو اور اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو خدا نہ خاصا قرآن تو اسے خلاف حجت بن جائے گا قرآن کھڑا ہو جائے گا ایسے ہی نا میری ایک جاننے والی بھی ہیں وہ انہوں نے حفظ کیا اس کے بعد انہوں نے پتہ نہیں منزل پڑی نہیں پڑی وہ اپنی مرضی تھی یعنی انہوں نے ایک سائٹ بزنس کے طور پر حفظ کو رکھا اس کو بس انہوں نے اپنی سکولنگ کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا نہ سبق سناتی رہی ساتھ ساتھ وہ سب کی وغیرہ بھی نہیں سناتی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ایسا چھوڑا یعنی قرآن کبھی چھوڑ دیا اس کا عمل تو دور یعنی وہ بلکل ہی بغیر ڈوبٹے سے بھی بینیاز ہوگی اور بال کھول کے باہر کھولتی بس ہو جاتی تھی کہ ٹائٹل مل جائے حفظ قرآن نام کے ساتھ حافظہ لگ جائے اس ٹائٹل پہ تو نہیں کچھ ہوتا ٹائٹل تو آپ کو دنیا ٹائٹل آپ کو دنیا میں ہی رہ جائیں گے آخرت میں تو یہ عزاج یہ مقام یہ مرتبہ اسی کو اللہ تعالیٰ دیں گے جو حقیقی معنوں میں حفظ قرآن ہوگا اور حفظ کے ساتھ ساتھ آمل بھی ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ وہ آئید القرشی میں نہیں فرماتے کہ صرف سفارش کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کی اجازت سے ہوگا ایسے ہی ہے تو ہر حفظ سفارش نہیں کر سکے گا بلکہ صرف وہی حفظ سفارش کر سکے گا جس کو اللہ سفارش کی اجازت دے گا اور کس حفظ کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا جو حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ آمل بھی ہوگا الحمدللہ آج کی ڈسکشن ہماری بہت مفید رہی جس میں ہم نے حفظ قرآن کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں جانا میں اپنے مہمان کی بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اپنا وقت دیا اگر آپ کے حفظ قرآن کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی اشکال ہو یا کوئی کنفیوزن ہو کوئی سوال ہو تو آپ اس کے بارے میں ہمیں ان بوکس کریں ہم ضرور اس کے حوالے سے آپ کو اڈریس کریں گے اور انشاءاللہ الحمدللہ کے نیکس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنہوں نے دنیا کی ندعو إلى اللہ لننشر الخير في الكون الذي حارا ونرسل العطر من روض الهدى الزاہ ویشرق السلم انوارا وانوارا جنہوں نے دنیا کی ندعو إلى اللہ لننشر الخير